تیسرا ایک اور کیا ستجدونہ آخرین تم پاؤگے ایک اور قسم کی لوگوں کو یریدونہ یامنوکم و یامنو قومہم وہ بھی کہتے تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں اس میں نہیں آنا چاہتے جھگڑے میں لیکن جب کہیں کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے در اوندھے ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا پڑھڑا بھاری ہے تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں والی ہے تو مالِ غریمت میں سے ہمیں سے حصہ بھی جائے گا فَإِلَّمْ يَعْتَذِلُوكُمْ تو ایسے لوگ اگر تم سے علیدہ نہیں رہتے بعض نہیں رہتے تو تمہارے خلاف لڑنے سے وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَا اور اگر تمہارے سامنے صلاح پیش نہیں کرتے وَيَكَفُوا اَبِيَهُمْ فَا اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے فَخُضُوهُمْ تو پکڑو انہیں وَقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں حیث و سرقیفت و مو جہاں بھی کہیں پاؤ یعنی اگر زدداری انہوں نے کہی ہے ایک وعدہ کیا چاہا اس کے خلاف کیا ہے تو پھر یہ وہ جو امان تھی وہ ختم ہو گئے اُلَا عَيْكُمْ وَهُلَا عَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ مُبِينَا ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے تمہارے تمہیں سند اور قوت اطاعتا کر دی ہے کہ تم اس کے خلاف کھلا اعدام کر سکتے ہو